ہیلو گائز ویلکم بیکٹو دی چینل اوپن کرا سکتے ہیں تو گائز ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریلانس پاور لیمیٹیڈ کی اگر آپ نے نوٹیس کیا ہو تو لاسٹ ٹریڈنگ سیشن میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں لاسٹ ٹریڈنگ سیشن میں بارہ روپے پچاس پیسے کا یہاں اپر سرکٹ لگا تھا ڈیلیوری پرسنٹیج دیکھے گا 8 کروڑ 15,59,807 شیئرز ٹریڈ ہوئے تھے 42% کی ڈیلیوری اٹھائی گئی تھی بی ایسی کو پر دیکھے تو 6 کروڑ 19,54,309 شیئرز ٹریڈ ہوئے تھے جہاں پر 100% کی ڈیلیوری اٹھائی گئی تھی اور 12 روپے 74 پرسے کے یہاں پر بند ہوا تھا مارکٹ کے بڑھ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں 3500 سے بھی اوپر ہو چکی ہے 3500 کروڑ سے تو دیکھ سکتے ہیں ریلانس پاور لیمیٹیڈ اپنے پرانے شیپ اور سائز میں آتا ہوا نجر آ رہا ہے لاسٹ کے پانچ چھ دنوں کی ایکٹیوٹیز کو اگر آپ دیکھیں گے اس کے گراف سے تو آپ کو اندازہ لگے گا یہ لاسٹ ریڈنگ سیشن کا گراف آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اوپن ہوا تھا لیکن گراوٹ ہوتی ہے اور سڈن اپنے لیور کو اچیو کر لیتا ہے لاسٹ کے ایک مہینے کی سیچویشن آپ دیکھیں گے تو لو ہے اس کا 6.45 کا 18 مئی کا اور ہائی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹھیک ڈبل ہو چکا ہے 12.74 کا تو اسی کے چلتے ہیں اپنے انویسٹرز کو کیا جباب دیا ہے ریڈن کے روپ میں ایک ہفتے میں 27% کا ریڈن واہ year till date میں 275.81% کا ریڈن one month میں 75% کا ریڈن three months میں 135.45% کا ریڈن six month میں 223.35% کا ریڈن one year میں 373.61% کا ریڈن اور دو سال میں دیکھیں 114.12% کا ریڈن دیا ہے حالانکہ تین سال میں 64.61% ڈاؤن ہے تو جیسا کی ہم سب امید کر رہے تھے ریلانس پاور لیمیٹیڈ کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی میٹنگ تھی 13 جون 2021 کو میٹنگ کو پوری سکسیسفولی کرا لیا گیا ہے میٹنگ کا ایجنڈا تھا فنڈ ریس کرنے کے اوپر باتشت کرنا پوری طریقے سے کام ہو گیا ہے وہی میں آپ سے تس کروں گا کیا کام ہوا ہے دیکھئے جو جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں میں آپ کو سب چیزیں بتاؤں گا دیکھئے ریلانس پاور لیمیٹیڈ کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی میٹنگ تھی جس میں 1325 کروڑ روپے کا فنڈ ریس کرنے کے لیے پریفرنشیل ایشو کے مادم سے بورڈ نے اپرووال دے دیا ہے ریلانس پاور لیمیٹیڈ پریفرنشیل بیسیس پہ یہ اتنے کروڑ روپے جو ہے ریس کرنے کی کوشش کرے گی رائٹ اور یہاں پہ بورڈ آف ڈیریکٹرز نے جو ہے جو پروپوز پلان تھا ان کا اس کو جو ہے اپرووال دیا جس کے جریے پریفرنشیل اللارٹمنٹ کریں گے یہ اپ ٹو فیفٹی نائن پوائنٹ فائیو کروڑ ایکویٹی شیئرز کی ٹھیک ہے ان کے بورڈ آف ڈیریکٹرز نے فیفٹی نائن پوائنٹ فائیو کروڑ ایکویٹی شیئرز کو پریفرنشیل اللارٹمنٹ بیسیس پہ یہ جو ہے اللارٹ کریں گے اپنے ایک گروپ کمپنی جس کا نام ہے ریلائنس انفرہ سٹرکچر لیمیٹیڈ ٹھیک ہے آپ سہی سن رہے ہیں ریلائنس انفرہ لیمیٹیڈ جس کو شارڈ میں ہم بولتے ہیں سمجھے رہے بات کو ریلائنس انفرہ سٹرکچر لیمیٹیڈ کو 59.5 کروڑ ایکویٹی شیئرز پریفرنشیل اللارٹمنٹ بیسیس پہ ایشو کیا جائے گا بورڈ آف ڈیریکٹرز نے یہ اپروویل دیا ہے اور جو اللارٹ کرنے کے لئے ایشو پریز رکھی گئی ہے روپیز ٹین پر شیئر اوکے دیکھیں 59.5 کروڑ ایکویٹی شیئرز تو یہ ایشو کر دیں گے پریفرنشیل بیسیس پہ اس کے علاوہ ایک اور ایمپورٹن بات یہ ہے کہ 73 کروڑ یہ وارنٹ بھی ایشو کریں گے جو کنورٹیبل ہوں گے ایکیویولنٹ نمبر اوکیوٹی شیئرز میں کمپنی کے اور یہاں پہ جو پریز رکھی گئی ہے روپیز ٹین ایچ بائی کنورجن آف ڈیٹ جس کا اگریگیشن اماؤنٹ بنتا ہے 1325 کروڑ روپیز کا ٹھیک ہے اور یہ ریلائنس انفرسٹرکچر لیمیٹر کر جاتا رہا ہے ٹھیک ہے جو کی ایک آپ پتہ ہے لیسٹ پرموٹر گروپ کی کمپنی ہے اور کافی اچھی کمپنی ہے کافی اچھا کر رہی ہے اچھے اس کے بھی سٹاک پرائز میں جبردست مومنٹم بنا ہوا میں دیکھنے کو مل رہا ہے کرجا اس کا بھی کم ہو رہا ہے کافی رائٹ اور یہاں پہ اس کے علاوہ جو ان کی سب سیڈریز ہیں اس میں بھی کچھ ڈیٹ ریڈکشن ہمیں کرجے کے اندر کمی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی دیکھنے ریلائنز پاور لیمیٹر کے کونسولیڈیٹ ڈیٹ کے اگر ہم بات کریں تو بائیس میں یعنی فسکل یعنی 2022 جو چل رہا ہے کالنڈر یعنی 2021 کو ہم فسکل یعنی 2022 بولتے ہیں تو اس فسکل یعنی 2022 کے اندر ایسا بتایا جا رہا ہے کہ 32 100 کرو روپے تک کا کم ہو سکتا ہے جو بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے پریفرنشل الارٹمن بیسیس پہ جو یہ شیئر کو ایشو کیا جائے گا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو ریلانز پاور لیمیٹیڈ کے اندر جو پرموٹر یا گروپ پرموٹر کی جو ہولڈنگ ہے وہ بڑھ کر کے 25% ہو جائے گی سمجھنے بات کو 25% ہو جائے گی اور اس کے بعد فردر یہ بڑھ کر 38% یعنی 38% ہو جائے گی یعنی پہلے 25% تک بڑھ ہو جائے گی جب 59.5 کرو ریلانز پار لیمیٹیڈ کے اندر جب یہ وارنز کو کنور کر کریں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے 8 لیک شیئر ہولڈرز جو کی ریلانز انفرار سٹرکچر لیمیٹر کے ہیں ان کو بینیفٹ سیدھا سیدھا ملے گا بورڈ نے یہ بھی اپرو دیا کہ جو آخر ریزیشن ہے جو فورین کرنسی کنورٹیبل بارنس کو ایشو کرنا چاہتے ہیں لیمیٹیڈ کے بورڈ نے اس کمپنی کے لیے 550 کرو روپے کا پروپوزل اپروو کر دیا ہے جس کے جدیے وہاں پہ پرموٹر کی ہولڈنگ بڑھ کر کے 27% ہو جائے کی کچھ ایسے ہیں 400 کرو کے آس پاس جو ایمان پرموٹر گروپ کی طرف سے انفیوز کرے گا وار چھوٹی سی اپڈیٹ ریلائنس پاور لیمیٹیڈ کو لے گی جیسا کہ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے ریلائنس پاور لیمیٹیڈ اپنے پرانے شیپ اور سائز کو گین کرنے میں لگا تار لگی ہوئی ہے اور ریلائنس گروپ کو اچھے سے پتا ہے ریلائنس پاور کو کم کرنے کے لیے پوری کوشش بھی کی جاری ہے ریلائنس پاور لیمیٹیڈ تو پروفیٹ بکنگ کرنا بھی شروع کر چکی ہے جو بہت اچھی بات ہے آنے والے ٹائم میں گروہ کرے ایسے ہی اور سارے لوگوں کا بھلا ہو یہی ہم امید کر سکتے ہیں گائز تو ریلائنس پاور لیمیٹیڈ کو لے کر 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 ہوگا تیرہ سو سمتھنگ کروڑ کا یہ بہت ہی اپنے آپ میں بڑی بات ہے اور آنے والے ٹائم میں اس کو ڈیٹ فری بنانا یہ اس کا لکش رکھا گیا ہے اوکے سو سو سمتھنگ اپ ڈیٹنگ ٹائم ویڈیو دیلین ٹیک کیا گوڈ بائی